سہانہ اے نور شاہ تیرا جنت ہے آستانہ اے نور شاہ تیرا بھرتی ہے سب کی جھولی لوٹا نہ کوئی خالی کیا خوب ہے خزانہ اے نور شاہ تیرا پیسے کی بات چھوڑو جا بھی لٹا رہا ہے جو دل سے ہے دیوانہ اے نور شاہ تیرا خوبصورت انداز میں آپ حضرات نے جناب موطرم بھائی سر فراز حیدر کو سماعت کیا استاذ القرآن حضرت حافظ عقاری غلام مصطفی صاحب قبلہ کو بھی آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ میں سماعت کر لیا ہے درمیان میں حکم دے رہے ہیں کی فرمائش کر رہے ہیں کوئی بات نہیں محبتیں شاملے سفر ہیں انشاءاللہ آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا ہاں ہاں جو بات ہوئی تھی وہی ہوگا انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ شاعر نے کہا کہ دل و نگاہ تخیل پچھا رہے ہیں حسین دل و نگاہ تخیل پچھا رہے ہیں حسین نفس نفس میرے نزدیک آ رہے ہیں حسین کدھر میں دیکھوں کہاں جا کے سر جھگاؤ میں ہر ایک سمت سے تشریف لا رہے ہیں حسین کدھر میں دیکھوں کہاں جا کے سر جھگاؤ میں ہر ایک سمت سے تشریف لا رہے ہیں حسین بڑا خوبصورہ شیر میں نے پڑا لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں دی میں کوئی اور خوبصورہ شیر پڑتا ہوں شاعر نے کہا کہ نانا کے نہیں چاہے سب کو مل گئی ہے ماشاءاللہ آدمی بھی کمال کرتا ہے چاہے پی کر خلال کرتا ہے جس کو آتا نہیں ہے بسم اللہ وہی مرغہ حلا کرتا ہے سمجھ رہے ہیں آدمی کو چاہے پینی چاہیے لیکن اس میں کم چینی چاہیے چاہے مجھے نہیں چاہیے میں انشاءاللہ بھی بیٹھ کے پی لوں گا آپ پی دیئے ماشاءاللہ ایک خوبصورہ شیر پڑتا ہوں ذرا محبتوں کے ساتھ میں اگر آپ کا دل کہہ رہا ہو تو ذرا سا ایک مطبع میری محبت میں نہیں کسی شاعر کسی خطیب کسی نازم کسی ماب کسی پیر کی محبت میں نہیں ایک مطبع اس امام حسین اسی محبت میں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جس امام حسین کی محبت میں آپ اس جلسے میں آئے ہوئے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں لہرہ کے کہہ دیں یا حسین اور محبت سے اور محبت سے کہہ دیں یا حسین ایک خوبصورہ شیر پڑتا ہوں بہت پرانا شیر ہے مجھے اچانک سے یاد آگیا احمد الفتہ بھائی بھائی لیکن مجھے معلوم ہے کہ لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا ہوتا وہ شیر جو اچھا ہو پرانا نہیں ہوتا ہوتا ایک خوبصورہ شیر یہ میجا کی زمین ہے اور جب میں محرم میں آیا تھا ابھی تک مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ میجا ہی کی زمین ہے رامنگر کے لوگ ہیں ایک خوبصورہ شیر پڑتا ہوں شاعر نے کہا کہ جتا دیا ہے زمانے کو سیدے سجاد ذرا بول دے بول دے بول دے سبحان اللہ جتا دیا ہے زمانے کو سیدے سجاد باپ کا بیٹا دیلیر ہوتا ہے آنے والے خوبصورہ شیر جو سرکاری نوکر ہوگا وہ خاموش رہے گا جو سرکار ہمام حسین سے نوکر ہوگا وہ ضرور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دولے گا شاعر نے کہا کہ جتا دیا ہے زمانے کو سیدے سجاد دیلیر باپ کا بیٹا دیلیر ہوتا ہے یزید خوف زدہ کیوں ہے کچھ بچا تو سہیم سنا گئے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے یزید خوف زدہ کیوں ہے کچھ بتا تو سہیم سنا گئے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے سنا گئے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے اب اب جس شیر کو پڑھنے کے لیے میں نے یہ شیر پڑھا ہے اب ایک خوبصورہ شیر پڑھتا ہوں شاعر نے کہا کہ کتا بھی اپنے گھر میں سمجھتا ہے خود کو شیر ایک خوبصورہ شیر ایک خوبصورہ مفہوم جہاں جہاں سخن پہنی شیر پہنی بیدار ہے شاعر نے کہا کہ کتا بھی اپنے گھر میں سمجھتا ہے خود کو شیر عابد نے یہ مقبولہ اُلٹ کر دکھا دیا آنے والا ایک خوبصورہ شیر شاعر نے کہا کہ کتا بھی اپنے گھر میں سمجھتا ہے خود کو شیر عابد نے یہ مقبولہ اُلٹ کر دکھا دیا زنزیرِ با یزید کی گردن میں ڈال کر پتے کو اس کے گھر میں یہ کتا بنا دیا زنزیرِ با یزید کی گردن میں ڈال کر آپ آپ نہیں سمجھے اگر آپ کا دل کہیں وہاں کو کٹھائیں لہرہ کے کہیں یا حسین جار محبس ہے ایک بات یاد رکھ لیں امامِ حسین کے دیوانیں اگر زندہ ہوتے گے تب بھی سبحان اللہ کہتے ہیں اپنی قبر کی اندر ہوتے گے تب بھی مسکور آیا کرتے ہیں اور اس زبان میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں جو زبان دیکان میں بولے مکان میں بولے بیتان میں بولے لیکن امامِ حسین کی پاکیزہ محفل میں نہ بولے تو جس کے گھر کا چولہاں امامِ حسین کے صدقے میں جلتا ہے جو اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے مولاِ قائنات کے صدقے کی خیراتی روڈیو کا لکمہ تو ہوتا ہے فرہاں تو کٹھائیں لہرہ کے کہیں یا حسین ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے بولے جیسے دیوانیں بولا کرتے ہیں اور دیوانیں جب بولتے ہیں تو اسی انداز بولتے ہیں کہ میاں میں شیر ہوں شیروں کی براہت نہیں جاتی میں لہجہ نرم بھی کرلوں تو جھجلاہت نہیں جاتی یزیدی بھاگ جاتے ہیں کٹا کر جن سے امی حسینی لڑتے ہیں جب تک گردن کر نہیں جاتی براہاں تو کٹھائیں لہرہ کے کہیں یا حسین اور محبت سے کہیں یا حسین یا حسین یا حسین ایک خوبصورت شیر شاہر نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا نہ چھوڑیں گے کہدے 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 سبحان اللہ شاہر نے کہا محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا نہ چھوڑیں گے حسینی ہیں شہادت کا کبھی جذبہ نہ چھوڑیں گے آنے والا خوبصورت شیر بس میں پڑھ کے بتاتا ہوں شاہر نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا نہ چھوڑیں گے حسینی ہیں شہادت کا کبھی جذبہ نہ چھوڑیں گے اور اٹھا کر اپنوں کی لاشیں فلسپینی یہ کہتے ہیں یہ جاتے دیں گے لیکن مسجدیں اکسا نہ چھوڑیں گے اٹھا کر اپنوں کی لاشیں فلسپینی یہ کہتے ہیں یہ جاتے دیں گے لیکن مسجدیں اکسا نہ چھوڑیں گے آئی ازراد بڑے عدب اور اخترام کے ساتھ میں فیض آباد کا سفر دے کرتے ہیں جہاں کی کوپ سے بڑی بڑی قداور شخصیتوں نے شیر و عدب کے حوالے سے خود کو باہر نکالا ملک بیروں نے ملک ملک نبی کے انات کے چراغ کی شما کی لوگ کو تیز دیا ہے انہیں میں سے ایک بہت بھی خوبصورت لہجاب جاب ایک معتبر لہجاب جاب ایک باعثر لہجاب جاب شعر اہل سنت شعر مسلک عالی حضرت حضرت جناب موطرم بھائی احمد الفتہ فیضہ وادی آئیے ان سے گزارش جس کو اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہو وہ ایک ہاتھ اٹھائے جسے اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہو وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے میری آواز سے آباز ملائے نعروں کے ساتھ ان استقبال کر لے نعرے تبیر ضرور محبتوں کے ساتھ میں شاعر نے کہا کہ ترازوں میں جفائیں تولنا بے حد ضروری ہے عدو کے راز اب تو کھولنا بے حد ضروری ہے خموشی آنے والی نسل کو گونگا بنا دے گی بہت چپ رہ لیے اب بولنا بے حد ضروری ہے فرحاتوں کو اٹھائیں نعرے تبیر نعرے رسالت ارز مقدس مسلک عالی حضرت نعرے تبیر نعرے رسالت بس اس نئی زمین کے خوبصورت شیر کے ساتھ میں کہ کرم کا سلسلہ ہے پتہ ہے کرم کا سلسلہ ہے پتہ ہے ترے خیرن ورا ہے پتہ ہے مرز بڑھ جائے تو سمزم پلاؤ میا اس میں شفا ہے پتہ ہے علی کا نام لو مشکل ٹھلے گی علی رد بلا ہے پتہ ہے نظامت جو کرتا ہے نجم شمسی الہ آباد کا ہے